بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزید کی دیلیشیس لاہور کی مشہور بیف کیمہ کڑائی بنائنے کی ریسیپی ریسیپی بہت آسان ہے آپ نے سٹیپ پر سٹیپ فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی بھی بیف کیمہ کڑائی گھر پر بہترین تیار ہوگی چٹ پٹی بنیں گی چٹ خارے دار بنیں گی تو سب سے پہلے آپ نے ایک کڑائی لے لینے ہیں اس میں ڈال دیں گے جی تیل تیل کڑائی میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے آدھے کب سے تھوڑا سا زیادہ میں نے تیل ڈال دیا تھا دو میڈیم سائز کے پیاس لے کر ان کو اوملیٹ کٹ میں کٹ کر میں نے تیل میں ڈال دیا ہے اچھا جی پیاس کو نہ لائٹ براؤن کرنا ہے نہ گولڈن براؤن کرنا ہے نہ ڈارک براؤن کرنا ہے صرف آپ نے پیاس کو نرم کرنا ہے جب پیاس نرم ہو جائے گا تو اس میں کیمہ ایٹ کر دیں گے میرے پاس مشین کا کیمہ ہے آپ چاہیں تو ہاتھ کے کیمے کے ساتھ بھی کیمہ کڑا ہی بنا سکتے ہیں تو جی آدھا کلو بیف کا کیمہ ہے آپ مٹن کا لے لیجئے یا چکن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیمے کو میں نے پیاس میں مکس کر دیا تیل کے ساتھ اور اس کے بعد میں شامل کر رہی ہوں اس میں ون ٹیبل ای سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں پانچ منٹ تک کیمے کی بھنائی کریں گے پھر ہلکی آنچ پر اس کو ڈھک کر پکائیں گے کیمے کے اپنے پانی میں ہی کیمہ پکے گا آپ نے ایکسٹرا پانی اس میں ڈال کر اس کو گلانا نہیں ہے دس منٹ ہلکی آنچ پر پکایا میں نے اور کیمہ یہاں پر کمپلیٹلی کک ہو چکا ہے گل چکا ہے ہلکا سا مویسٹر ہے ہلکا سا مویسٹر آپ نے لازمی چھوڑنا ہے پاودر مسالوں میں ایک چھوٹا چمچ نمک ایک چھوٹا چمچ لال میرچ کا پاودر ایک چھوٹا چمچ کٹی لال میرچ ایک چھوٹا چمچ بھر کر دھنیا پاودر ڈالیں گے اور جی کٹا ہوا دھنیا لازمی کٹا ہوا دھنیا ڈالیے گا خوشبو کے لیے جو کہ ون ٹیبل اسپون ایڈ کیا ہے آدھا چھوٹا چمچ زیرا پاودر ڈالا ہے ایک چھوٹا چمچ گرہ مسالہ پاودر ایڈ کریں گے ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا پاوڈر شامل کر دیا ہے میں نے اس میں اچھا جی نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے چکن سٹاک لینا ہے آپ نے ایک پیس کیمے میں شامل کرنا ہے چکن سٹاک نہیں ہے تو آپ چکن پاوڈر کا ساشے لے لیجیے اور ایک چھوٹا چمچ بھر کر آپ نے چکن پاوڈر کا کیمے میں ایٹ کر دینا ہے ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے جب مسالے کیمے میں اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو اس پوائنٹ پر آپ نے ڈال دینی ہے ہری مرچے یہاں میرے پاس دو بڑے سائز کی ہری مرچے تھیں موٹی والی ہری مرچے ہیں زیادہ تیک ہی نہیں ہیں میں نے کاٹ کر ڈال دیا ہے آدھا چھوٹا کب یا پھر چار کھانے کے چمچ دہی کا استعمال کریں گے دہی دیکھ لیجئے گا کھٹی نہیں ہو اور اچھے سے اس کو پھینٹ لیجئے گا اچھا جی کیونکہ ڈال دیا ہے ہم نے اس میں دہی تو دہی اپنا پانی چھوڑے گا تو اس دہی میں ہی ہم کیمے کی بھونائی کر لیں گے اچھے سے بھون لیں گے یہاں تک کہ کیمے کا جو پانی ہے وہ کمپلیٹلی ہشک ہو جائے گا جب دہی کا پانی ہشک ہو جائے تو آپ نے اس میں ٹیماتر کا پیسٹ شامل کر دینا ہے دو آپ نے درمیانے سائز کی ٹیماتر لینے ہیں ان کا پیسٹ بنانا ہے اور جی کیمے میں ڈال کر اب آپ نے اس کو پکانا شروع کر دینا ہے اچھے یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھئے گا اگر تو آپ کے پاس ہاتھ کا کیمہ ہے تو جب آپ ٹیماتر ڈالے نا تو اس کو ڈھک کر پکا لیجئے گا کیونکہ ہاتھ کا کیمہ ذرا موٹا کیمہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس تھا مشین کا کیمہ تو وہ بہت جلدی گل جاتا ہے تو میں نے فلیم کو ہائی کر کے جو ٹیماتر کا پانی ہے وہ خوشک کر لیا جب ٹیماتر کا پانی خوشک ہو گیا تو میں نے اس میں ڈال دی ہے جی کسوری میں تھی بری کٹا ہوا ادرک اور جی آدھا لیمن کا جوس ہمارے کیمے کو دے گا چٹ پٹا سا فلیور ایک مٹھی بھر کر آپ نے بری کٹا ہوا دھنیا ڈالنا ہے گارنیشنگ کریں گے ادرک کے ساتھ اور انجوائے کریں گے